اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع ہدا کا نام لے کر جو بڑا ہی مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تمام سامین کو ہماری چینل کی طرف سے خوش عام دید مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ناظرین آج کا جو وظیفہ میں آپ لوگوں کی حدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ قرآن پاک جلدی حفظ کرنے کے لئے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ایک بار پڑھنے میں کوئی بھی چیز جات نہیں ہوتی لیکن انشاءاللہ جب آپ وظیفہ کریں گے اور یہ حاضر طور پر قرآن پاک حفظ کرنے کے لئے وظیفہ ہے جب بھی آپ یہ وظیفہ کریں گے آپ کو قرآن پاک جلدی کم سے کم وقت میں حفظ ہو جائے گا دوستو آپ نے یہ وظیفہ کیسے اور کب کرنا ہے یہ بتانے سے پہلے میری آپ لوگوں سے چھوٹی سی دروازت ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں ان کے لئے صدقہ اجاریہ اور اسالے ثواب کا ذریعہ بنیں گی دوستو آپ لوگوں نے یہ وظیفہ کیسے اور کب کرنا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو اب اگاہ کروں گی دوستو آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی حضور حاضر ہو جانا ہے جیسے آپ نے قرآن پاک حرص کرنا آپ نے شروع کرنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ دوسری پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ یوسف کو ایک مرتبہ پڑھ لینا ہے پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی حضور حاضر ہو کر مکمل جگسوج کے ساتھ دعا مانگنی ہے کہ وہ آپ کے اس کام میں برکت عطا فرمائیں اور آپ کو اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اس کے بعد آپ نے کوئی بھی جب سورہ سیاد کرنے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے سورہ یوسف کو ہی حفظ کرنا ہے حفظ کرنے کے بعد جب آپ باقی قرآن پاک شروع کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہ قرآن پاک جلدل جلد یاد ہونا شروع ہو جائے گا ناظرین جناہیت کی مجارب اور ازمودہ وظیفہ ہے اس وظیفہ کرنے کے بعد جو بھی بچہ قرآن پاک شروع کرتا ہے اس کو چھ مہینے سے ایک سال کی عرصے میں آسانی سے وہ قرآن پاک کو حفظ کر لیتا ہے دوستو اگر آپ کو آج کا وظیفہ پسند آئے تو اس ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے اور کمنٹس میں اس کا اظہار ضرور کرنا ہے اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ اگر آپ کو قرآن پاک کے علاوہ کوئی بھی ایسی چیز ہے جو آپ کو یاد نہیں ہو رہی تو آپ نے جو بھی شخص ہے وہ اپنے سر پر خود ہاتھ رکھ کر یا متاثرہ شخص کے سر پر ہاتھ رکھ کر اول واہی ایک مرتبہ دوستویف کے ساتھ گیارہ مرتبہ اللہ بارک وطالعہ کا اسم گرامی ہے یا قوییو وہ پڑھ لے اور دھم کر دے تو آپ نے یہ عمل روز مرا کے کام میں آپ نے اس کو شامل کر لینا ہے اور آپ لوگوں نے روز یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ اس کا حافظہ اس کی جو دماغی قوت ہے وہ بہت ہی زیادہ تیز ہو جائے گی دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا وظیفہ پسند آیا ہوگا میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائیں انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی بہت جلد ایک نئی وظیفہ میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ مجھے اپنی دعاوں میں یاد ضرور رکھے گا اللہ حافظ ہونا سے